کیونکہ اِنَّا فاطمہ دمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ یوم ین کہتے ہو کلو سببی ونصب ان اللہ سببی ونصبی قیامت کے میدان میں سب نصب منکتے ہو جائیں گے میری نصب منکتے نہیں ہوگی اور سورہ تور کی آیت نمبر بائیس بتاتی ہے اللَّذِينَ آمَنُوا وَتَّبَعْتُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِأِيمَانٍ قرآن کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے ان کی اولادوں نے ایمان میں ان کی پیروی کی عقائد میں پیروی کی عمل میں پیروی نہیں کر سکے ان کی اولادیں گنے گار ہوئی ہیں تو ان کے گناہوں کے باوجود ان کو گنے گاروں کی صفوں سے نکال کے اپنے بعد بدادے کی صفوں میں لائے جائے گا یہ جو کہتا ہے نہیں بزرگوں کی اولاد ہے یہ بزرگوں کی اولاد بے اصل عقیدہ نہیں اس کی اصل ہے قرآن کے اندر یہ سورہ تور کی آیت نمبر بائیس ہے وَجَلْهَا سَلِيْنِ النِّسَانِ اللَّهَ مَحَاسَا ہے وہ آیت منسوق ہے جس میں کہا آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو خود عمل کرے یہ آیت منسوق ہے اس آیت سے اس کو حبت اللہ بن سلامہ نے رسالہ ناسخو منسوق کے اندر بھی لکھا ہے مولا عبد الرحمن دمشقی نامت اللہ نے اپنے رسالہ ہے ناسخو منسوق مولیکا